بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ویلکم بیک ٹو کارسان چینل چینل پہنے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیلے ایک ون پہ بھی پریس کر دیں تاکہ تمام نئی آنی والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچ سکیں شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے آج کا ریویو ہے ٹویٹا کرولا نائنٹین نائنٹی فائیو موڈل ہے اور ویرینٹ ہے اس اے جی موسٹ لوڈیڈ ون جیپنیز ڈومیسٹک مارکٹ میں اے ای ون آ ون چیسز کے ساتھ اوریجنل اس کا جو چیسز ہے یہ ہے اے ای ون آ ون اور یہ ایسی جی میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے موسٹلی ایسی جی میں جو ہوتا ہے نا آپ کا سنروف ہوتا ہے الیکٹرک جو ڈرائیور سیڈ ہے وہ الیکٹرک ہوتی ہے کلائمٹ کنٹرول پینل ہوتا ہے اس کا اور جس میں دیجیٹل سپیڈو میٹر بھی آیا ہوا ہے کم فیکٹری سے ہی اور اس میں سٹیرنگ پہ آپ کو ایئر بیک بھی دیکھنے کو ملے گا جو کہ تقریبا نائنٹی فائیو نائنٹی سکس نائنٹی سیونڈ ایسی جی میں آیا ہوا ہے ایسی جی یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا روائل سیلون ٹائپ ہوتا ہے مطلب اس میں فیچر زیادہ ہوتے ہیں اور جو جی ٹی ہوتی ہے وہ پرفارمنس کے لیے ہوتی ہے اس گاڑی کے پیچھے اگر میں پرسنلی بتاؤں میں آپ کو ایک پکچر بھی دکھا دیتا ہوں یہ دو ہزار بیس میں میں نے انسٹاگرام پہ پوسٹ لگائی تھی تو مجھے بڑی پسند آئی تھی لیکن یہ اس کے لیے میں پھر دو ہزار اکیس میں میں نے پشاور میں اس کو ایک نظر دیکھا تھا پھر دو ہزار بائیس میں مجھے ریال میں یہ نظر آئی ہے تو میں نے کہا سوچا ہے آپ کو ساتھ ذرا ان کے ڈیٹیل ویڈیو شیئر کر دوں اور یہ فور سیل بھی ہے اس میں فور ویل ڈس بریکس بھی ہے اے بی ایس بھی ہے یقین کریں جتنے فنکشنز اس میں موجود ہیں اور جو آتے ہیں وہ اس پاس سارے اس میں موجود ہیں میں پھر سے بھی بتا دوں نائن ٹی فائی موڈل ہے اے ای ون آ ون ہے چیسز پہ اور دو ہزار آٹھ کی امپورٹ ہے تو ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو فل گیر ہے اس کا کروا دیتا ہوں اس میں جو جو چیزیں لگی آپ کو ساری شو کر دیتا ہوں کنڈیشن کا بتا دوں تو اس کی جو چت ہے وہ جو بیک ڈگی ہے یہ جنون میں ہے اور کچھ توڑی بہت نیچے بوڈی میں بھی چیزیں جنون ہیں لیکن موسٹلی جو چیزیں ہیں وہ اس میں سپری ہے کیونکہ پرانی گاڑی ہیں ان سے یہ توقع نہیں کر سکتے یہ فل جنون ہی ملے گی فریش لوگ کے لیے تو سپری بھی ہے تو میں بھی آپ کو اس سے انجن سے شو کر دیتا ہوں آپ کو ایک سٹیریر انٹیریر ہر ایک چیز آپ کو دکھا دیتا ہوں بس آپ لوگ انہیں ویڈیو لاس تک دیکھنے آپ ویڈیو لاس تک نہیں دیکھتے پھر آپ کی اتاہ آپ پرائز منشن نہیں کرتے اس میں جو جو چیزیں لگی ہوئے میں آپ کو ابھی ہر چیز دیکھا دیتا ہوں تو شروع کرتے ہیں اس کی انجن سے اس میں جنون اللہ آپ ویڈیو لگا ہے یہاں ہر صوصی سی سی جو ей ای وای ایک بنو ون من ایسے فیکٹری سے وہ ہے صوصی سے پہر ایک ہاتی ہے چیزانے دیو جس میں پندرہ سو صی سی سی آurerceきた ہو تک ہے چیزنے پر ای ای وین شروع ہو جس میں بارہبال تہرہ سو شک سے ہوتا ہے جو الیبنیز میں ایسی لیمیٹڈ بھی آپ کو ملے گا اور بھی ایلیکس بھی ملے گا و بھی وہ ہوتا ہے مینول ٹرانسمیشن لیکن یہ جو ہے یہ ہے اے ای ون او ون میں بھی آپ کو یہاں پہ شو بھی کرا دیتا ہوں یہ دیکھیں اے ای ون او ون اگر آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اور یہ تقریباً سولہ سو سی سی ہوتی ہے تو آتے ہیں اس کے انجن پہ تو سب سے پہلے ہمیں دیکھنے کو ملے گا ایک سٹارٹ پا یہ آپ کے سٹیبیلیٹی کو کنٹرول کرتا ہے اور یہاں پر آپ کو ہائیڈرالک شاکس بھی ملیں گے یہ اوپر جیسے ہی چلے بانوٹ اوپر چلے تو یہ وہ ہی رک جاتے آج کل ہر گاڑیوں میں ایم جی اور یہ جتنی بھی ایسیو میں آ رہی ہے کروس آور ایمی چیزوں میں یہ لگا ہے آفٹر مارکٹ آپ لگوا بھی سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر اس میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے یہ وائرز وغیرہ ٹھیک ہے یہ آپ کے وائرنگ والٹش پروٹیکشن ہے ٹھیک ہے یہ آپ کے والٹش جتنے بھی والٹش یہ گاڑی میں سارے اس کو پروٹیکٹ کرتا ہے ٹھیک ہے تو دیکھ لیں انجن آپ نے میرے حالے دیکھ لیے اور یہ ای بی ایس کے ساتھ ہے یہ دیکھیں ای بی ایس اس کا سسٹم لگا ہوا ہے انجن بھی میں نے آپ کو دکھا دیا اوپر آئے تو آپ کے اوائیس پہ یہ لگا ہوا ہے ٹی آڈی کا کیپ لگا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آئے تو آفٹر مارکٹ ڈیوو کے بیٹری لگی ہوئی ہے کنڈیشن کا میں آپ کلوز سے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ پھر یہ دیکھیں آپ لوگ انجن کی کنڈیشن وغیرہ دیکھ لیں گول فیر کا یہ آپ کو الیمینیوم کا وہ ملے گا ریڈیئیٹر ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آپ کے ٹی آڈی ریسنگ ڈیویلٹمنٹ ٹی آڈی کا وہ بیج لگا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ اس کی آورال کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میرا خیال ہے انجن آپ نے دیکھ لیا ہو گیا ابھی چلتے ہیں اس کے فرنٹ سے شروع کرتے ہیں اور فرنٹ آپ کو ایکسپلول کرتے ہیں اوپر آپ کو ایک نمدہ بھی دیکھنے کو ملے گا یہ آپ کے ساؤنڈ کو ڈیمڈ کرتے ہیں اور ہیٹ کو بھی کم کرتے ہیں ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں اس کے فرنٹ سے فرنٹ پہ آئے تو جنون اس کے ہیڈ لائٹ سے یہاں پہ آپ کو لو اور ہائی دونوں ملیں گے اور یہاں پہ آپ کے جو پارکنگ لائٹ ہے اور یہاں پہ آپ کو انڈکیٹر بھی دیکھنے کو ملے گا نیچے ہیں تو اوریجنل اس میں جی ٹی کا بمپر لگا ہوا ہیڈ لائٹ ہیڈ لائٹ واشر بھی میں ہے اور یہ پہ ڈور گارڈز بھی لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں کروم کی سٹرپس بھی لگے ہوئے ہیں ڈور گارڈ کے اندر نیچ ہے تو آپ کو پھر سے بڑا سا انڈکیٹر اور نیچے فاغ لائٹ بھی ملیں گے دیکھنے کو سینٹر میں آئے تو اس کی جنمل گریل لگی ہوئی ہے میرا خیال ہے یہی اس میں آتی ہے اس کی اوپر ٹرپل ایکس میں خیال یہ ٹرپل ون ہوتا ہے اس طرح سی ٹھیک ہے یہاں پہ بھی آئے تو الیکٹرک پول ملے گا اور یہ بمپر پول بھی اس کو کہتے ہیں یہ الیکٹرک ہوتا ہے اندر سے آپ اس کو نیچے اور اوپر کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑا یہاں سے دور سے بھی دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کی ائر ہے وہ کروس کرتی جاتی ہے اور آپ کے اسے جو بریکس ہیں وہ گرم نہیں ہوتے پرفارمنس اس سے اور اچھے آ جاتی ہے تو یہ بھی ہی میں اس میں دکھنے کو ملیں گے اور یہ لور بھی ہے تھوڑی سا تو ابھی آئے ہیں ہاں پہ تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا انڈیکیٹر اور یہ بیج لگا ہوا ہے ریسنگ ڈیویلمنٹی آر ڈی کا ٹھیک ہے یہ آفٹر مارکٹ ہے اور یہ جی کا لوگا ہوا مطلب ایس ای جی موس لوڈڈ ون جو ہے دور ماؤنڈ لیں گے اس کے اوریجنل آتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ باڈی کلر میں ہے یہ دیکھیں وہاں تک گئے ہیں وہاں اور جو سائیڈ سکرز ہیں یہ جی ٹی کے لگے ہیں ٹھیک ہے اوپر ہے تو ہمیں سائیڈ میررز دیکھنے کو ملیں گے سن وائزر بھی دیکھنے کو ملے گا اور فرنڈ میرر کے اوپر آپ کو یہاں پہ ایک کروم کے سٹرپ سے مل جاتی ہے دیکھنے کو اس طرح کیے ای سیونٹی میں آتا ہے صرف یہاں سے وہاں تک ہے ٹھیک ہے اوپر ہے ہمیں سن روز دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے اور یہ ای 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 اون اون ای 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 سی جی میں اورشنل آتا ہے سن وائزر تویٹا کے اوریشنل ہے یہاں پہ بھی آپ کے کرومز کے سٹرپس جو یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور یہ فل گم کے یہاں پہ انڈ ہو جاتے ہیں دور ہندلز جہنے یہ باڈی کلر میں ہیں یہ چیزیں یہ آفٹر مارکٹ میں لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے بیک سائٹ کا بھی دور ہندل بیک سائٹ سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے میں نے پہلا بتا ہے کہ یہ فور ویل ڈس بریکس ساتھ ہے ای بی ایس ریمز وائرہ کے دیکھ لیں جی ڈی ایم کا بیج لگا ہوا ہے ٹھیک ہے پیچھے ہیں تو اس کے بیک سکرین کے اوپر لورے دیکھنے کو ملے گا یہ اس کے آج کل یہ جو ہماری سوک ایکس ہے اس کے لور اس کے پر بھی لگاتے ہیں جس سارا لیمبرگینی کے اوپر بھی لگا ہوتا ہے اس کو لورے کہتے ہیں ٹھیک ہے بیک سائٹ پہ آئیں تو اریجنل اس کے بیک لائٹس لگے ہو ہیں ٹھیک ہے یہیں آپ کو انڈیکیٹر یہیں پہ آپ کو ریورٹ سلائٹ سب کچھ دیکھنے کو ملے گا سوپر ایسی ٹی آٹومیٹک کی بیجنگ نیچے آئیں دو ایگزاست ہیں ایک یہاں پہ اور ایک دونوں ہی ورکنگ میں ہے کوئی فیک نہیں ہے دونوں ورکنگ میں ہے ٹھیک ہے جی ٹی میں بھی دو ایگزاست آتے ہیں باکی ساروں میں ایک آتا ہے اوپر ہے تو اریجنل میرے خال یہ جی ٹی کا سپوائلر ہے یا تو ایسی جی کا ایسی جی کا توڑا اس کے لیندھ ہوتی ہے چڑھائی وہ توڑی کم ہوتی ہے اس طرح آتی ہے لیکن اب یہ اگر کسی کو پتا ہے تو ہمیں بھی بتا دیں ماریلم میں بھی اضافہ ہو جائے گا لیکن موسٹلی جو جی ٹی وغیرہ پہ لگے ہوتے ہیں یہ ہی سپوائلر لگے اور اس میں آپ کو بریک لیمپ بھی ملے گا ٹھیک ہے گولڈن آپ کو ایمبلیمز ملیں گے لیکن یہ توڑے ڈل ہوئے ہوئے اتنا ٹائم ہو گیا اور بیک پہ بھی آپ کو ایسی جی کا لوگو اوریجنل ٹھیک ہے اور یہ گاڑی کڑی ہے اتحاد کار سینٹر پہ کوئی مزید معلومات لینی ہے تو آپ مجھے نیچے ڈسکرپشن میں فیس بک پیج کا اور انسٹا گرام کا لگا ہوا ہے تو آپ مجھے ڈریکٹ میسیج کے لیں ان کا نمبر ان کا سب کچھ میں آپ کو پروائیٹ کر دوں گا آپ لوگ فکر نہ کریں توڑا اوپر آئیں تو لیفٹ سائٹ پہ آپ کو ہمیں انٹینہ ملے گا اور یہ بھی اندر سے آپ اوپر نیچے کر سکتے ہیں الیکٹرک ہیں تو یہاں پہ آئیں تو دوسرے سائٹ پہ بھی آپ اس کے رمز وغیرہ دیکھ لیں خوبصورتی اس کی چیک کر لیں موسٹ لوڈڈ گاڑی ہے اس کے پچھے میں دو سال سے لگا ہوا تھا لیکن آج مجھے خود یہ نظر آئی ہے تو میں نے کہا اس کا ایک ریویو آپ کو دکھا دیتا ہوں اور اس کے جو سائٹ میرز ہیں یہ بلو کلر میں ہے یہ نارمل جو ہوتے ہیں سادے ہوتے ہیں لیکن یہ بلو کلر میں ہے یہاں پہ بھی آپ کو انڈیکیٹر دیکھنے کو ملے گا اب آپ اس کے پورے لک دیکھ لیں اس کی ڈیمانڈ ہے بیس لاک روپے بیس لاک اس کی ڈیمانڈ ہے میں آپ کو اس کے سائٹ سے اندر سے دکھا دیتا ہوں کہ اندر ہمیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے تو چلتے ہیں اب اس کے انٹیریئر پہ اور انٹیریئر بھی آپ کو میں ابھی ایکسپلور کر کے دکھا دیتا ہوں سب سے پہلے ہیں تو انٹیریئر جو ہے اس کے جو ڈور پہنلز ہیں یہاں پہ آپ کو ہمیں سائٹ میرز کی کنٹرول ہے درائیور والا فولی اوٹو اور یہاں سے فیبریٹ ٹائپ کچھ یہ لگا ہوا ہے اور یہ تقریباً جس طرح کے براؤن انٹیریئر ہوتا ہے یہ براؤن انٹیریئر ہی ہے یہاں پہ جیسے پہلے میں نے بتایا اس میں الیکٹرک سیٹ ڈرائیور والا آتا ہے یہ الیکٹرک سیٹ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آئیں ہمیں بیٹھتے ہیں یہاں پہ آئیں تو ہمیں ریٹریکٹیبل میرز کی سارے کنٹرول ہیں یہاں پر برائٹنیس اس کو کم اور زیادہ کٹ سکتے ہیں یہاں سے ریمونٹ وہاں یہ چیزیں سٹیرنگ پہ آئے تو اس میں کروز کنٹرول بھی دیکھنے کو ملے گا اور اس میں جین ون ائر بیگ بھی آتا ہے یہ دیکھ لیں اور یہ میرا خواہل یہ ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ لگا ہوا ہے تو یہاں سے کالنگ پائینیر کا لگا ہوا ہے اچھا سپیڈو میٹر پہ آئے ہیں تو اس میں جو جین ون آتا ہے وہ ہے آتا ہے جو بہت کم یونٹس میں تقریبا نو سو یونٹس میں ڈیجیٹل میٹر آیا تھا وہ بڑا مہنگا بھی ہے اور پاکستان میں بہت ریئر ہے بہت کم لوگوں نے لگا ہے بہت مہنگا ہے وہ یقین کرو لاکھوں میں ہے وہ لیکن یہ یہ آفٹر مارکٹ ڈلایا گیا ہے جو جس نے بیشری ہوگی تو اس نے شاید اس نے ہٹا دی ہوگی تو آتے ہیں یہاں پر تو دو ایسی کے ونٹس اور اس کے اوپر بھی آپ کو وڈن ٹرم ٹائپ ملے گا یہ آپ کے جو سائیڈ میررز ہے نا سوری انڈر جو ونڈوز ہے اس کے اوپر بھی لگا ہوا پائینیر کا سسٹم لگو یہاں پر آپ ویڈیو بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے نیچے ہیں تو ہمارے جو ایسی کنٹرولز اس میں آٹو بھی ہے اور لو ہائیڈ سب یہاں پر موجود ہے ٹھیک ہے توڑا اور نیچے ہے تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا فاغ لائٹ وغیرہ کی اور پیور فائر کا بٹن ہے یہاں پر اور جو آپ کی ہیڈ لائٹ ہے اس کے جو پوزیشنز ہیں اس کے اوپر نیچے کر سکتے ہیں پول کا بٹن ہے ایرپیو فائر ہے یہ مختلف قسم کے بٹن یہاں پر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ بھی دو چیزیں باکس ٹائپ لگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس طرح آپ یہاں سے گلاس وغیرہ یہاں پر سیڈی بھی رکھ سکتے ہیں گلاس وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے آٹومیٹک ٹرانسمیشن کے ساتھ ہیں ٹھیک ہے اور توڑا یہاں پر آئے تو سینٹر میں ہمیں ہینڈ برک دیکھنے کو ملے گا اور یہاں پر بھی آپ کو ایک پاور کا بٹن منیو کا ہے اور جو آپ کی رائٹ سیڈ کی جو ڈرائیور سیڈ ہے یہ ہیٹیڈ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر اور آئے تو یہاں پر آئے تو آپ کو جو ٹرنک ہے اور جو فیول ٹنک ہے یہاں بھی یہاں سے کول سکتے ہیں اور دوسرا جو لیفٹ والا سیڈ ہے یہ بھی ہیٹیڈ ہے آئے دیکھیں یہ اس کام ریسٹ آگیا اور یہ تھوڑا بڑا بھی ہے یہاں سے آپ چیزوں وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیزرڈ کا بٹن ہے آگیا ہے یہ سی کنٹرول اے سی وینڈ سوہاں پر بھی آگئے تھوڑا اندیرہ ہوگا تو اس کے لیے یہاں پر بھی آپ کو ایک لائٹ دیکھنے کو ملے گی ٹھیک ہے وہاں پر ایک ریسکیو میں لائٹ لگے دیکھنے کی نظر آرہی یہاں پر بھی آپ کو یہ باکسہ لگا ہوا ہے یہ بھی آپ لگا سکتے ہیں کسی بھی اپنے اے اے سیریز جو آپ کی ہے ٹھیک ہے جو نائنٹی فائی یہ نائنٹی سیکس آپ کسی میں بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آفتر مارک کے چھوٹے موٹے جو چیزیں ہیں یہ بڑی آپ کی گاڑی میں خوبصورتی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی میں نے پہلا بتایا کہ اس کا جو سنروف ہے اس میں اوریجنل سنروف بھی آتا ہے اور یہ الیکٹرونک ہے ٹیلڈ بھی ہو جاتا ہے آگے پیچھے سب ہو جاتا ہے کوئی شنی ہے یہ ہمارا ایر ایس ایر کلیر ایس کا یہ پورا باکس لگا ہے اس میں لائیڈ بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اور یہ آپ دیکھ لیں ٹھیک ہے اس کی کرنے تو میرا خیال ہے آگے جتنے چیزیں لگی ہوئی تھی وہ میں نے ساری دکھا دیئے تو اس کے سیٹس کے اوپر جو آپ کے نام وائٹ کورز بھی دیکھنے کو ملیں گے ٹھیک ہے تو ابھی چلتے ہیں بیک سائیڈ پہ اور بیک سائیڈ پہ دیکھتے ہیں کیا کیا دیکھنے کو ملتا ہے ٹھیک ہے آچھا بیک سائیڈ پہ آئے تو وہی ہی آپ کو جو ڈور جو وہ ہے آپ کے سائیڈ وینڈو اوریجنل یہاں پر ابھی بیس کے وہ جو کارپٹ لگا ہوتا ہے یہاں پہ بھی آپ کے سیٹ کورز ملیں گے اور یہاں پہ آپ کو سپیکرز دیکھنے کو ملیں گے کہ یہاں ایک وہاں اے ایر پیو فائر والا سسٹم یہاں لگا ہوا اور بریک لیمپ یہاں پہ بھی لگا ہوا یہ اے ای ون آ ون میں آتا ہے اچھا اس کے دونوں پیلرز پہ آپ کو سی لائٹ بھی دیکھنے کو ملے گا سی پیلر لائٹس اس کو کہتے ہیں دونوں سائیڈ اوپر آپ بیک سائیڈ سے بھی اس کے انٹیریر چیک کر لیں ماشاءاللہ سے بہت لوڈڈ ہے اگر آپ ایسی لیمٹ لے لے وہ بھی پندرہ سولہ علاقی آتی اس کے پر آپ جتنے خرچے کریں وہ پھر پورے نہیں ہوتے ہیں مطلب پروڈیکٹ جو گاڑیوں تھے اس کے اوپر پیسے لگتے ہوں کافی مہنگی پڑ جاتی ہے لیکن یہ بنی بنائی گاڑی ہے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ انٹیریر وغیرہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا تو ابھی چلتے ہیں اس کے ٹرانک کے اوپر ٹرانک پہ آئے آپ کو یہ سسٹم دیکھنے کو ملے گا اور اس میں آپ کو ایمپلی فائر کا سسٹم یہ بھی آپ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے سپیکر ہیں یہاں پہ آئے نیچے تو آپ کو سپیر بھی دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے کنڈیشن وغیرہ بھی آپ دیکھ لیں تو یہ کورز ابھی تک اس میں کارپٹ ہارٹ کارپٹ ٹائپ یہ کور لگے ہم ہیں اس کے اوپر ٹھیک ہے آپ یہاں سے بھی ٹرانک دیکھ لیں امید ہے کہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا یہ اپی یہاں پر ایسا فور ای بی ایس مطلب چاروں ویل جوینرز کی ای بی ایس ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈی فاغر والا ہے اوپر ای بھی ہیں تو اب ٹرنک کے اوپر بھی آپ کو نمدہ دیکھنے کو ملے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے تو جتنے چیزیں تھی اور 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 میں نے ساری آپ کو دکھا دی آپ پیچھے سے بھی ایک ویو دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت اور بہت دوڑے میں نے سائیڈ میں نے اس کا بتا دیا تھا کہ بلو کلر میں ہے دونوں ٹھیک ہے ماشاءاللہ سے اور گاڑی آگے سے نا توڑی لوڑ بھی ہوئے پیچھے سے بھی کوئل آرز پر ڈاؤن بھی ہوئی ہے تو یہ آپ اس کی کنڈیشن اور سب کچھ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے بس آپ لوگ ہمیں سپورٹ کریں اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کے لئے لاتا رہوں گا اور اس طرح کی جو انٹیک گاڑیاں ہیں بس آپ لوگوں نے ہمیں سپورٹ کرنا ہے آپ لوگ ویڈیو کلاس تک نہیں دیکھتے پھر کہتے آپ پرائیس منشن نہیں کرتے ہیں پرائیس اس کی ہے بیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس کی بیس لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے اس کی اور یہ لوڈیڈ گاڑی ہے ایس ای جی تو جن کو شوق کا پتا ہوتا ہے ان کی جو ورد کا پتا ہوتا ہے ان کو زیادہ پتا ہے کہ اس کی پیسے اتنے کیوں ہیں اگر آپ اور الیک ایسی لیمٹ اچھی خاصی کنڈیشن ملے تو وہ بھی آپ کو تقریباً پندرہ سے سولہ لاکھ درمیان ملے گی اچھی کنڈیشن میں لیکن یہ ایک لوڈر گاڑی ہے اے بی ایس بی ایس کروز کنٹرول سب کچھ اس میں لگا ہوا ہے تو یہ بس یہ تا آج کا ریویو جتنے چیزیں لگی ہوئیں تو میرے علم میں جو بھی چیزیں تھیں وہ میں نے سارے آپ کو دکھا دی ہے تو آپ لوگوں نے ویڈیو لاس تک دیکھنا ہے ٹھیک ہے اور کوئی انفورمیشن اگر مجھ سے غلط مل جائے تو اس کے لئے معذرت ہے کیونکہ میں ریسرچ کر رہا ہوں تو ملتے ہیں پھر اگلی ریویو میں تب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اسلام علیکم اللہ حافظ